بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو ہمارے ساری نوٹیفکیشن ٹائم پر ملیں دوستو آج ہم جو آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں وہ کھانا نہیں بلکہ ہیر ڈائے مہندی کے ساتھ کرنا سکھا رہے ہیں اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو سلکی بنائے گی سموتھ بنائے گی اور نورش کرے گی یہ آپ کے وائٹ بالوں کو کوریج کرے گی اور جو لوگ کلر کرتے ہیں ان کے ڈائمیج بال کو ریکاور کرے گی اور پھر اس کے لئے جو ہم انگریڈینٹس لے رہے ہیں وہ ہے ایک ایک چکندر جسے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لیں گے انار کے چھلکوں کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون آملہ پاوڈر ایک ٹیبل سپون سوکھا ہبسکس کا پھول جو ہوتا ہے وہ ہم لیں گے تھری ٹیبل سپون چائے کی پتی ایک ٹیبل سپون کافی ٹو ٹیبل سپون میتھی دانہ ایک ٹیبل سپون کلونجی ایک ٹیبل سپون اور لونگ ہم لیں گے چار دانے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لیا ہے ایک پین اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک لٹر پانی اور یہ سارے انگریڈینٹس ہم نے اندر ایڈ کر دیا اور یہ سارا کچھ اندر ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ مکس ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ریتھا پاوڈر اور شکاکائی پاوڈر اس کے ساتھ بھی بہت زیادے فائدے ہیں اس کے بھی بہت فائدے ہیں آپ انٹرنیٹ میں ضرور چیک کر کریے گا اور یہ ساری چیزیں ہم نے اندر ایڈ کر لی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے اسے دس منٹ تک بوئل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوئل ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد ہم لیں گے مہندی پاوڈر اور یہ جو مہندی ہے یہ بالکل فریش ہے اور کیمیکل فری ہے اور پھر اس کے بعد ہم لیں گے ایک چھانہ اور جو پانی ہے اسے ہم چھان لیں گے ایک دوسرے پین میں اور پھر اس کے بعد جو مہندی ہے اس کے اندر ہم یہ پانی مکس کر دیں گے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے اس سے بہت زیادہ رنگ آئے گا انشاءاللہ اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ گاڑا ہونا چاہیے بلکل اتنا ہونا چاہیے جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس سے ہم نے ایک رات کے لیے ڈھک کے رکھنا ہے اور صبح کو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا رنگ اوپر آیا ہوئے تو اس کا مطلب دیکھیں آپ کے بالوں میں بھی ماشاءاللہ سے بہت رنگ لائے گا انشاءاللہ ہمارے بالوں پر بہت اثر کیا ہے آپ کے بالوں پر بھی اثر کرے گا تو ہم نے اسے سر پر لگا لینا ہے بریش کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ پھر اسے دو گھنٹوں کے لیے کور کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اسے دھو لینا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کے بالوں میں بہت اثر لائے گا اور آپ کے جو وائٹ بال ہیں انہیں کور کرے گا آپ کے ڈیمیج بالوں کو جو آپ ہیڈ سٹائلنگ کرتے ہیں یا پھر کلر کرتے ہیں اسے بھی ریپیر کرے گا یہ کلر سے تو ہنڈرڈ پرسنٹ زیادہ ایفیکٹیو ہے اور آپ کے بال کو ڈیمیج بھی نہیں کرے گا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تھانکس فور واجنگ اور ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تاکہ ہم آپ کو اور بھی ایسی ویڈیوز لگ کر دیں